ان کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کی جیہاں کرونا کی اس گرمی میں تھنڈی ہوا کا جھوکہ بھی آیا ہے کرونا کنفرم مریضوں کی سہتیابی کے حوالے سے خوشخبری آئی ہے لاہور کے اسپتالوں سے مزید بارہ کرونا کے مریض سہتیاب ہو گئے ہیں وزیر سہت کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے سہتیاب ہونے والے دس مریض میو ہسپتال دو پی کے ایلائی میں زیر علاج تھے لاہور میں چارس سو ستتر کنفرم مریضوں میں سے ایک سو تین تالیز سہتیاب ہو چکے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کرونا وارس کے تشخیصی ٹیسٹوں کی صلاحیت بھی بڑھا دی گئی ہے وزیر سہت نے کہا گزرشتہ روز کرونا وارس کے دو ہزار چھہسو انہتر تشخیصی ٹیسٹ کیے گئے جبکہ صوبہ بھر میں کرونا کے چھالیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں مجتبہ کنفرم مریضوں کے عداد و شمار کا جائزہ روزانہ کی بنیاد پر لیا جا رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے کہا گیا کرونا وارس پر کابو پانے کی کوششیں جاری ہیں اس حوالے سے مزید ہدایات بھی جاری کی جاری ہیں اقدامات کیے جاری ہیں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے ٹیسٹ کیے جاری ہیں کرونا کنفرم مریضوں کی صحتیابی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئی ہے اس حوالے سے عداد و شمار کے حوالے سے بھی تفصیلات لیں گے زاہر چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہر چودری صاحب بتائے گا تھنڈی ہوا کا جھوکہ سامنے آیا ہے کرونا کے مریض جو ہیں وہ صحتیاب ہو رہی ہیں جی بلکل لاہور میں جو کرونا وائرس کے اب تک سابنے آنے والے پیشنٹس ہیں ان کی مجھوئی تعداد جو ہے وہ پانچ سو بائیس ہے جبکہ لاہور میں چودہ امواد جو ہیں وہ اب تک رپورٹ ہوئی ہیں لیکن ان میں سے ایک سو تین تالیس جو پیشنٹس ہیں وہ اب تک دسچارج ہو کے گھروں کو جا چکے گزشتہ شب سے جو ہے وہ اب تک مزید چودہ پیشنٹس ہیں وہ دسچارج ہوئے ہیں جس میں میوہ سبتال سے بارہ پیشنٹس کو جو ہے وہ دسچارج کیا گیا دو پیشنٹس ہیں وہ پی کیا اللہ سے دسچارج ہوئے جبکہ آور میں مجارٹی جو ہے وہ پیشنٹس کی وہ بھی سٹیبل ہے اور صرف ان کو سبتالوں میں جو ہی ان کے جو کورنٹائن کا ٹائم ہے وہ پورا ہوگا ان کو وہاں پہ رکھنے کا آئیس ایڈیشن بارس میں اور ساتھ ہی ان کے جو دو ٹیس دوبارہ کروائے جاتے ہیں چوبیس گھنٹے کے وقتے سے اگر وہ دونوں نگٹے وہاں ہیں تو اس صورت میں گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے یہ پروسس جو ہی مکمل ہوتا ہے اس کے بعد یہ پیشنٹس جو ہے وہ دسچارج ہو رہے ہیں اور یہ اب تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے جو دسچارج پیشنٹس ہیں یہ ایک اچھی اس حوالے سے جو ہے وہ خبر ہے شہر لاہور کے حوالے سے کہ یہاں پہ ایک تو پیشنٹ کریٹیکل نہیں ہے اور دوسرا ان کے دسچارج ہونے کی تعداد جو ہے وہ اب بڑھ گئی ہے لاہور میں کرونا وارس کے پانچ سو بائس کنفرم مریض ہیں ترجمان پرامری ہلتھ کیر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ سات سو اگزارین سینٹرز بارہ سو چھتیس رائیونڈ سے منسلک افراد میں وارس کی تزدیق ہو چکی ہے ایک آنبے قیدیوں بارہ سو چار عام شہریوں میں کرونا وارس کی تزدیق ہو چکی ہے بلکل ترجمان کے مطابق کیاپ جیل میں بھی پچاس سے زائد قیدیوں میں بھی کرونا وارس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ رائیونڈ مرکز میں پانچ سو ستتر تبلیغ ارکان میں کرونا وارس کی تزدیق ہوئی ہے ترجمان کے مطابق کرونا وارس سے کل چونتیس اموات ہو چکی ہیں پانچ سو پچاس افراد سے اتیاب بھی ہو چکے ہیں ترجمان کا مزید کیا بتانا ہے اس حوالے سے جان لیتے ہیں پہاد بھٹی سے پہاد بھٹی بتائیے گا بلکل شہر میں کرونا وارس سے متاثرہ مریضوں کی تداد میں دن پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ابھی جو کرونا وارس کے مریض ہیں جو شہر میں زیرے علاج ہیں مختلف ہسپتالوں میں ان کی تداد پانچ سو بائس بتائی جا رہی ہے جبکہ ایک سو تینٹالیس مریض جو ہیں وہ کرونا وارس کو شکست دے کر ڈسٹارج ہو کر جو ہے وہ گھر جا چکے ہیں جبکہ اموات جو ہیں وہ تقریباً بارہ ہو چکی ہیں ترجمان سکینٹری ہیلتھ کی جانب سے جو یہ بتایا گیا ہے میو ہسپتال میں اس وقت ایک سو تیس سے زائد افراد ہیں کرونا وارس کے مصدقہ مریض جو یہاں پر زیرے علاج ہیں جن کو علیدہ وارڈ میں رکھا گیا ہے اسولیشن میں رکھا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے شہریوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ جو لوگ ڈون کیا گیا ہے اس میں شہریوں کی بلائی ہے تو اس وارس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جائیں اور سب سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں خود کو محفوظ رکھیں کیونکہ دن با دن شہر بر میں کرونا کے جو مصدقہ مریض ہیں کرونا کے جو متاثرہ مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس سے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ لازمی اپنائی جائیں احتیاطی تدابیر اپنانے کے ساتھ ساتھ خود کو گھروں میں محفوظ رکھا جائیں احتیاطی تدابیر اپنائے جائیں فاہد بھٹی بہت شکریہ شہر میں کرونا وارس کے لاؤگ ڈاؤن میں پکڑ رہی ہیں چالان کر رہی ہیں وارننگز دی جا رہی ہیں مگر شہری ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہے حکومت کی جانب سے کم رسک والے شعبے کھولنے کے حوالے سے سڑکوں پر ٹرافک کے بہاؤں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں جوزویں لوگ ڈاؤن تو جاری ہے آج چوبیس ماں روز ہے لوگ ڈاؤن چوبیس وے روز میں داخل ہو چکا ہے اس حوالے سے پچیس اپرل تک اس میں جی فران یامین کیا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال آج یہ بلکل شہر کے اندر جو لوگ ڈاؤن ہے اس کا سلسلہ جاری ہے جبکہ حکومت کی جانب سے جو لوگ ڈاؤن ہے اس میں پچیس اپرل تک توصیح کر دی ہی گئی ہے اور شہریوں کو گھر کے اندر آرے جو رہنے کی تلقین کی جاری ہے لیکن پہر ان سے دیکھا گیا ہے کہ شہریوں کی جانب سے جو حکومت کی جانب سے دایا جاری کی جائی ان کی وائلیشن مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہے نہ صرف سڑکیوں کے اوپر ضرورت سے زیادہ رش دیکھنے میں گزستہ کئی روز کی نظر زیادہ آ رہا ہے بلکہ جو وائلیشن اس کی تعداد بھی زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے یہاں پر پولیس موجود ہے ٹفک وارڈن موجود ہے وہ مسلسل الٹرنیٹ سواری کرنے والوں کو موٹسائیکل سواروں کو روکا جا رہا ہے چلان کیا جا رہا ہے اگر فیملی ہمرا ہے تو انہیں وارننگ دی جا رہی ہے اسی طرح جو گاڑی ہے جس میں ایک سے زائد جو سوار ہیں اگر وہ سوار ہوتے ہیں انہیں روکا بھی جاتا ہے ان کو اگر فیملی ساتھ ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی جو ایس اوپی اپنائے کے جاتا ہے کہ نہ صرف چلان کیا جاتا ہے اور فیملی کے ہمرا جو لوگ ہیں انہیں وارننگ دی جاتی ہے لیکن شہریوں کی جانب سے دیکھا گیا ہے کہ وائلیشن مسلسل ال کی جاری ہے اور حکومتی حکامات کے خلاف ورزی کی جاری ہے تاہم ان سب کے باوجود بھی لگڈاؤن میں تھوڑی سی جو نرمی ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا جو کم ریسک والے شعبیں انہیں کھول دیا جائے جس میں آئی ٹی کمپنیز پلمبا رہے کارپینٹر رہے اور پودوک انرسری ہے اس قسم کے جو دیگر شعبہ جات ہیں جس میں کم ریسک ہیں انہیں کھولنے کے جو کہہ کامات جاری کیے گئے ہیں جبکہ جو دیگر انڈسٹری ہے یہ جن کو آر ایڈی حکومت کی جانب سے دایا تھا کہ وہ کھولی جا سکتی ان کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کرونا سے بچاؤں کے لیے دامات مزید کرتے ہوئے وہ اپنا جو کام جاری رکھ سکتے ہیں آج جو دیکھا گیا لوگڈاؤن میں تھوڑی سی جو نرمی دیکھنے میں آئی ہے اس کی وجہ سے جو ٹریفک کی ربانی ہے ٹریفک کا باہو ہے وہ تھوڑا سے زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اسی وجہ سے شہدوں کی جانب سے بھی جو وائلیشن ہے اس میں بھی آج دیکھنے میں آ رہا ہے وائلیشن میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے فاران بہت شکریہ آنگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ وزرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا شہر کا فضائی دورہ عثمان بزدار نے لوگڈاؤن پر عمل درامت کے اقدامات کا جائزہ لیا وزرالہ نے مارکٹوں اور کمرشل سینٹرز کی بندش کا بھی مشاہدہ کیا سردار عثمان بزدار نے سڑکوں پر ٹریفک کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا ہے وزیرالہ عثمان بزدار نے سنتی علاقوں کا بھی اس موقع پر موائنہ کیا ہے عثمان بزدار کا حکومتی اقدامات پر عمل درامت پر اتمنان کا اظہار کیا جا رہا ہے لاہور کی بعض سڑکوں پر ٹریفک دیکھ کر وزیرالہ عثمان بزدار میں تشویش کا اظہار بھی کر دیا ہے وزیرالہ عثمان بزدار نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے عثمان بزدار کہتے ہیں ہماری توجہ صرف کرونا سے عوام کو بچانے پر ہے عوام حکومتی ہدایات پر جتنا عمل کریں گے اتنا محفوظ رہیں گے عثمان بزدار کی جانب سے فضائی سفر کے دوران ان خیالات کا اظہار بھی کیا گیا ہے جہاں بات کر رہے ہیں ہم وزیلہ پنجاب کے اوڑان کی تو عثمان بزدار نے فضائی سفر کیا ہے فضائی دورہ کیا ہے اور عثمان بزدار نے لاغ ڈاؤن کی صورتحال کا خود عملی طور پر جائزہ لیا ہے وزیرالہ نے مارکٹو کمرشل سینٹرز کی بندش کا بھی مشاہدہ کیا ہے ہاں وزیرالہ سردار عثمان بزدار کے جانب سے فضائی دورہ کیا گیا ہے شہر لاہور کا اس حوالے سے سڑکوں پر ٹرافک دیکھ کر ان کی جانب سے تشویش کا اظہار بھی کیا گیا بات کرتے ہیں کچھ رمضان المبارک کی نمازیوں کے لیے مساجد کھولنے کا معاملہ ہے محکمہ اقاف اور مذہبی پنجاب نے مساجد کھولنے کے لیے سفارشات مرتب کر لی ہے محکمہ اقاف اور مذہبی پنجاب کی سفارشات محکمہ داخلہ کو بھیجوائی جائیں گی اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں رمضان المبارک میں نمازیوں کے لیے مساجد کھولنے کا یہ معاملہ اس حوالے سے حکمت عملی مرتب کی جا رکی ہے کیا حکمت عملی مرتب کیے جانے کا امکان ہے معلوم کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد سپرا جی شاہد سپرا بتائیے گا جی بالکل رمضان مبارک میں شہر سمیت پنجاب بارکی مساجد اور جامعات کو نمازیوں کے لیے کھولنے کے لیے رمضان پیککیج کے نام پر ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے جس پر محکمہ وقاف و مذہبی امور کی جانب سے چند سفارشات جہاں وہ مرتب کی گئی ہیں جو کہ پنجاب حکومت کو ارسال کی جائیں گی اس میں پہلی جو سفارش کی گئی ہے کہ نمازی حضرات نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو وہ گھر سے وضو کر کے آئیں اس کے ساتھ ساتھ جو سنتیں ہیں وہ بھی گھر سے ادا کر کے آئیں اس کے ساتھ جو محکمہ وقاف و مذہبی امور کی جانب سے جو سفارشات رکھی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ تمام مساجد اور جامعات کی داخلی راستوں پر تقریباً آنے والے جو ظاہرین اور نمازی ہیں ان کا تقریباً آپس میں فاصلہ جی ہے وہ چار سے پانچ فٹ تک ہونا چاہیے اگر کتار کی صورت میں وہ داخل ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی سب سے اہم پوائنٹ یہ رکھا گیا ہے کہ داخلی راستوں پر ہینڈ سینٹائزر کوئی فراہمی یقینی بنائی جائے اور نمازی جو آئیں وہ اس کا استعمال بھی یقینی بنائے اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے نمازی جو مساجد میں آئیں گے ان وہ ماسک پہن کر آئیں گے ان کو ماسک پہننا لازمی قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ احتیاطی تدبیر کے حوالے سے مساجد میں سپیکر پر بار بار اعلان کیا جائے اور شہریوں کو اگاہی دی جائے کہ کرونا واریہ سے نجات پر احتیاطی تدبیر اپنانا ضروری ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مساجد میں جو نمازی کھڑے ہوں گے تو آپس میں صحب میں ایک صحب کا فاصلہ رکھا جائے گا اور لیفٹ رائیڈ یعنی کہ دائیں اور بائیں پر تین سے چار فٹ کا اگر فاصلہ ہوگا تو نماز صحب بندی اس طرح کی جائے گی اور نماز ادا کی جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نمازیوں کو نماز کے بعد یا نماز سے پہلے جمع کسی صورت جہیں اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی یہ احتیاطی تدبیر جو ہیں وہ محکمہ قواف و مذہبی امور پنجاب کی جانب سے درطیب دی گئی ہیں جو آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بجوائی جائیں گی ہوم ڈپارٹمنٹ کے بعد جو پنجاب حکومت فیصلہ کرے گا کہ صفحہ شد محمد داخلوں کو بجوائی جائیں گی شاہد ندیم سپرا بہت شکریہ کرونا وارث کی وبا کے بعد مسکت نے ایک سو پچھتر پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے ایک سو پچھتر پاکستانی قیدی آج ساڑھے تین بجے مسکت کی فلائٹ سے لاہور پہنچیں گی اس حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں علی ساہی علی ساہی بتائیے گا جب لکھت سے آنے والی فلائٹ میں ایک سو پچھتر پاکستانی قیدیوں جن کو مسکت پولیس نے رس کیا تھا یا دیگر اتنسیوں نے گرفتار کر کے اپنی جیلوں میں رکھا تھا ان کو آج لاہور ائرپورٹ پر بجوائے جائے گا جن میں سے ایک سو انیس قیدیوں کا تعلق پنجاب سے ہے جبکہ پنتالیس قیدیوں کا تعلق ازاد جمہو کشمیر اور چار کا اسلام بات مطلقہ داروں کو مرسلہ پر جوا دیا گیا ہے کہ ان تمام جو قیدی ہیں ان کا کرمنل لکارڈ کے چیک کیا جائے ان کے دیگر جو یہاں پہ ایکٹیوٹیز سی ان کو بھی چیک کیا جائے اگر کسی کا کرمنل لکارڈ ہے تو ان کو گرفتار کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر قیدیوں کی طرح ان کو پہلے کورنٹائن میں رکھا جائے اگر کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے گا تو اس کے علاج موالجے کے بعد ان کو وہاں سے مطلقہ ایجنسی لگا سکتی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس میں مطلقہ داروں کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہی فلائر کرے گی اس کے بعد ان کے نمائندے وہاں پہ موجود ہوں محکمہ داخلہ سمیت دیگر حساس اداروں اور پولیس کے تاکہ ان کا کرمنل لکارڈ چیک ہو سکے اگر کوئی قیدی جو ہے جو مسکت کا قیدی ہے اس کا یہاں پہ کرمنل لکارڈ ہے یا کسی ایکٹیوٹی میں شامل ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی لاتے ہوئے اس کو گرفتار کیا جائے باقی تمام لوگوں کو کورنٹین سینٹر میں بجوائے جائے اور اگر کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے گا تو اس کو علاج موالجے کے بعد اس کے گھر میں بجوائے جائے گا جبکہ دیگر قیدیوں کا اگر جن کا نیگیٹیو آئے گا تو ان کو ان کے گھروں میں چودہ دن کے لیے کورنٹین کیا جائے تاکہ ان کو باقی بہت شکریہ آپ کا منع کیا تھا نا اب ایسا تو ہوگا ڈی افسران کو لوگ ڈاؤن کے دوران دفتر لگانا مہنگا پڑ گیا ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈی اے کرونا وارس کا شکار ہو گئے ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر اور ان کا بھائی کارنٹین سینٹر ایکسپو منتقل کر دیے گئے ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر جاندروس قبل دفتر بلا جانے پر ڈی اے آتے رہے افسران کو دفتر بلانے کا فیصلہ کیا گیا ایڈیشنل ڈی جی ہیڈکوارٹر ڈی جی پر ڈالنے لگے ہیں اسی حوالے سے کیا معلومات ہے بات کریں گے درے نایاب سے درے نایاب بتائی کا آخر کتاہی کیوں بڑھتی گئی جی بالکل ڈی اے میں اب ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر کو کرونا جو ہے پوزیٹیو آ گیا ہے جس کے بعد ان کو اور ان کے بھائی کو بھی کرونا پوزیٹیو آنے کے بعد کرنٹینہ سینٹر ایکسپو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایڈی اے میں کب کب آتے رہے اور ایڈی اے میں کتنے لوگوں سے ملے کس کے کنٹیکٹ میں آئے اتوار کے روز ان کے والد کی انتقال پر بھی جنازے میں ایڈی اے کے افسران شریک ہوئے آہ اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کون کون تب شریک ہوئے اور کن کون لگ کنٹیکٹ میں آے اس کے بعد آہ وائس چیئرمن لڈی اے اسم میں ملان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بلڈنگ کو تین روز کے لیے بند کیا جائے اور ڈی جی لڈی اے کو ہدایات دی ہیں کہ اس کی فرمیگیشن کرائی جائے ڈیس انفیکشن کرائی جائے اور اس بلڈنگ کو خالی کر دیا جائے آہ اور تمام لوگوں ki سکریننگ بھی آہ کوشش کی جائے کہ ہو سکی اس حوالے سے آہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ سے مدد لی جائے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دن سے ایلڈی اے میں بقاعدہ سے افسران اور ملازمین آ رہے تھے اور بلا جواز یہاں پہ مجمع لگا ہوتا تھا اسینشل سربیسیز نہ ہونے کے باوجود یہاں پہ بڑی تعداد میں ملازمین کا آنا بھی ایک تشویش کا سبب تھا ذرائع کے مطابق ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں مختلف ڈپارٹمنٹ نے تجویز دی کے ایلڈی اے کو مکمل بند رکھا جائے اور لاک ٹاؤن کا سجدہ بہت شکریہ آگے بڑھیں گے احتساب عدالت میں لاہور پارکنگ کمپنی ریفرنس کی سمات ہوئی عدالت نے لاہور پارکنگ کمپنی ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت دبائی سیپرڈ کو حافظ نومان کی بریت کی درقاث پر فیصلہ بھی سنائے گی جاج امجد نظیر چہدری نے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ماری لانٹرنگ کیس اپوزیشن لیجر شہباز شریف کی کل نیپ میں طلب ہی ہے نیپ نے شہباز شریف سے وراثت سے محصول جائدات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ تفصیلات طلب کی گئی ہیں پبلک آفیس ہولڈر کی حیثیت سے اساسوں میں اضافہ کی وضاحت دے نیپ کے جانب سے یہ سوال کیا گیا ہے میں انہیں ملک کا ساتھ سے اور بینک آکاؤنٹس میں تفصیلات فرہم کی جائیں نیپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے دوزار پانچ سے دوزار سات کے دوران بار کلے بینک سے کرز کی تفصیل بھی طلب کی گئی ہے فیملی کو محصول ہونے والے تمام تہائف کی تفصیلات فرہم کی جائیں نیپ کے جانب سے سوال پر سوال سوال پر سوال کیا گیا ہے جی ہاں دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس کے دوران زر کی آمدنی کی تفصیلات بھی فرہم کی جائیں اس حوالے سے نیپ کی جانب سے سوالات پوچھے گئی ہیں اور تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں منی لانڈرنگ کیس کا یہ معاملہ ہے اوبوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کل نیپ میں طلبی ہوگی کرونا کے متحصین کو بار وقت حکومتی امداد نہ دینے کے اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت درخواست کے قابل سماعت ہونے بارے فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس شاہد کریم نے ایڈوکیٹ امران جاوید قریشی کی درخواست پر سماعت کی درخواست میں پنجاب حکومت کمیشنر لاہور ڈوین سمیت دیگر کو فریق بنا گیا ہے سماعت کا حوال جانگے ملکہ شرف سے جی ملکہ شرف جی کرونا سے متاثرہ افراد افراد کو حکومت پنجاب کی جانب سے انصاف امداد پروگرام کے تحت مالی امداد بروقت فرام نہ کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے عدالت نے اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے جسٹس شاہد کریم نے امران جوید قریشی ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی ہے جنہوں نے پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اتیار کیا ہے کہ کرونا سے متاثرین کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ہر متاثرہ شہری کو بارہ بارہ ہزار پر دینے کا اعلان کیا تھا اور اس حوالے سے درخواستیں بھی طلب کی گئی تھی درخواست گزار عمران جوید قریشی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ان سے جی آپ کا موقف کیا تھا جو آپ نے عدالت میں رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹی فورٹی ٹو کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا سر اس میں یہ ہے کہ اس وقت اتنے نگفتہ حالات ہیں ہمارے ملک میں کہ میں رہتا ہوں گلشراوی یوسی اسی کے علاقے میں اور بند پارٹ کے علاقے میں یہ فیکٹرییاں ہیں رکشہ ڈرائور ہیں مزدور ہیں بچاروں کے اتنی نگفتہ حالت ہے کہ دل خون کے انصور ہو رہا ہے میں نے اپنے موبائل سے لوگوں کے ڈیٹا جو پنجاب حکومت کا انصاف امداد پروگرام کی ایپ تھی وہ بھیجا ہے اور ایس ایم ایس بھی کی ہیں پر ایس ایم ایس سات روپے کٹے ہیں اب وہ غریب لوگوں کو ایسی سٹی ریسپونڈر نمبر سیون کے پاس بلائیا گیا ہے وہاں پھر دوبارہ ویریف کشن ہوئی ہے مگر آج تک ایک بھی شخص کو وہ پیسے نہیں ملے اللہ نہ کرے کوئی ایسی خودکشیاں ہوں اور یہ لوگ کس کنڈیشن میں ہیں جو وہ اس ایریے میں رہتا ہے یا جانتا ہے وہ ہی جانتا ہے ہماری استداء ہے عدلیہ سے حکومت سے ریسپونڈر سے کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کرے ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ خودکشیاں اور وہ لوگ کمانے کے قابل بھی نہیں ہیں نہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں لوگ ڈون کی وجہ سے 23 مارچ سے لے کر آج 16 اپریل تک کسی ایک بندے کو بھی 276 لوگوں کی میں نے اپنے موبائل سے ایپس اپلوڈ کی ہیں مگر کسی کو آج تک پیسے نہیں آئے ہم اپنی جیسی آجر دے گا آگے بڑھیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اس حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں علی اکبر سے علی اکبر بتائے گا اجلاس کب تک ہوگا جی سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز لائے کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوگا سپیکر اس کی صدارت کریں گے اس اجلاس میں ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا خاص طور پر کرونا کے حوالے سے جو اجلاس تھا اس میں جو اپوزیشن پارٹیز کا جو وہ اجلاس تھا اس میں جو ریکمنٹیشن بجوائی کی تھی اس پر دیکھا جائے گا کہ کتنا ایمپلیمنٹ ہوا اور کن کن چیزوں کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا اس کے ساتھ اس اجلاس میں آئندہ کے لوگڈاؤن کے حوالے سے جو ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور خاص طور پر جو گندم اور چینی کا جو سیزن ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیلی اس پر جو ہے گفتکو کی کہے گی اوپوزیشن پارٹی اور پارلیمانی پارٹیز جو ہے وہ مل کر جو ہے آئینہ کا لاعمل بنائیں گی اپنی صفارشات بنائیں گی سبائی وزیر قانون جو ہے حکومت کی نمائنگی کریں گے جبکہ عبدالعالیم خان جو ہے وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سے جناس میں شریک ہوں گے اور پارلیمانی پارٹیز کی جو بھی صفارشات ہوں گی ان کو جو ہے وہ مرتب کر کے علی اکبر بہت شکریہ آپ کا آٹا چینی سکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد سینئر سبائی وزیر عبدالعالیم خان ان ایکشن ہو گئے ہیں عبدالعالیم خان نے فلور میل اور شوگر میل ایسوسیشن کے جلاس طلب کر لیے ہیں احوال جانگی امران کیونس سے جی امران جی آٹا اور چینی سکینڈل منظر عام مانے کے بعد سینئر سبائی وزیر اور وزیر خوراک عبدالعالیم خان ان ایکشن ہے اور آج عبدالعالیم خان کی جانب سے فلور میل ایسوسیشن اور شوگر میل ایسوسیشن کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اس سے قبل سینئر سبائی وزیر نے محکمہ خوراک کے افسرات سے مسلسل دو دن ملاقات کیا اور ان سے بریفنگ محکمہ کے حوالے سے لی ہے آج عبدالعالیم خان کی جانب سے فلور میل ایسوسیشن اور شوگر میل ایسوسیشن کو ہدایات جاری کی جائیں گی کہ رمضان مبارک میں کسی قسم کی زخیرہ اندوزی حکومت پنجاب برداشت نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک میں حکومت کی جانب سے آٹا اور چینی پر حوام الناز کو سبسیڈی جو ہے وہ دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ملو سے بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ بھی رمضان مبارک میں آٹا اور چینی کی قیمتیں عام دنوں کی نسبت کم ہی رکھے چونکہ اسپیشلی اگر بات کی جائے کرونا وبا کے سلسلے میں لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ پہلے ہی بند ہے روزگار جو ہے وہ پہلے ہی بند ہے لہٰذا فلور میل ایسوسیشن اور شوگر میل ایسوسیشن سے سینر سبائی وزیر 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 خوراق عبدالعالیم خان کی جانب سے یہ بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ ملے جو ہیں وہ آٹا اور چینی کی قیمتیں جو ہیں خاص کرنے عمضان مبارک میں کم رکھے تاکہ عمام الناز جو ہیں ان تک سمراد جو ہیں وہ پہنچ سکے اور آٹا اور چینی جو ہیں وہ ان کی قرید میں ہو سکے ٹھیک ہے عمران بہت شکریہ آگے پڑھیں گے بات کریں گے سوشل سیکیورٹی پینچنرز ٹرسٹ میں ریٹارڈ افسران کی تائیناتی کے منصوبے کے حوالے سے ادارے کی نمائندہ تنظیم کے ریٹارڈ افسران کی تائیناتی پر سخت تحفظات ہیں اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ساؤت بڑھ سے جی ساؤت آج بلکل پیسی سٹارف فیڈریشن کی جانب سے وزیرے لیبر سیکیورٹی لیبر اور کمیشنر سوشل سیکیورٹی کو ایک مراستہ لکھا گیا ہے جس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ پیسی پینچنرز فنڈ پرسٹ کے اوپر جو ریٹارڈ بندے کو اس کی سیکیٹری کی تنخواد دو لکھ پچیس ہزار روپے مہانہ لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس کے اوپر جو سٹاف فیڈریشن ہے اس کو شدید تحفظات ہیں ساتھ ایساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ڈریکٹر لیول کی اسامی پر جو بندہ ریٹائر ہوگا اس کو ایک لاکھ روپے بطور پینچن بھی ادا کی جائیں گے ایک لاکھ پینچن دو لکھ پچیس ہزار روپے کا اگر اس کو پی پیکج دیا جاتا ہے تو سرہ سر یہ سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک فائنینشل برڈن ہوگا بائیس سے چوبیس ارب روپے اس فنڈ کے اندر پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا استعمال غلط طور پر ہو سکتا ہے اور کچھ شر پسند ہے ناصر اس کے اوپر کاروائی کرنے کے حوالے سے ایک دمات کر رہے ہیں یہ بھی بات واضح کی گئی ہے کہ پینچنرس فنڈ پرست کے اندر ہی ڈپٹی مینجر کی اسامی پر سولویں گریڈ میں ریٹینی افسر کو بھرتی کیا گیا بعد میں اس کو سترویں گریڈ کے اندر کانٹرکٹ پہ لے آئے واضح کیا گیا ہے کہ سترویں گریڈ کی اسامی کے لیے اغبار اشتہار کروانا لازمی تھا لیکن پینچنرس فنڈ پرست کے اوپر کیونکہ ایک بائیس سے چوبیس ارب روپے کی جو رقم ہے اس کے اوپر کئی لوگوں کی نظر ہے تو اس کے اندر جو بے زابدیاں کی جا رہی ہیں اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے اس کے اوپر کمیشنر سوشل سیکیورٹی سیکرٹری لیبر اور جو وزیریں لیبر ہیں وہ فوری طور پر ایکشن لیں اور فوری طور پر یہ جو سٹاف جو پینچنرس ٹرسٹ ہے اس کے اوپر ایک ریگولر ڈائریکٹر جو پہل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا چیرمن نیب جسس اٹائر جعبت اقبال کی لاہور آمد ہوئی ہے جسس اٹائر جعبت اقبال ایک روزہ دورے پر لاہور آئے ہیں چیرمن نیب کو ڈی جی نیب شہزاد سلیم اہم کیسز پر بریفنگ دیں گے ذرائع کے مطابق چیرمن نیب کرونا کے حوالے سے نیب دفتر میں انتظامات کا جائزہ لیں گے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں چیرمن نیب جسٹس ریٹار جعبت اقبال کی نیب لاہور آمد ہوئی جسٹس ریٹار جعبت اقبال ایک روزہ دورے پر لاہور آئے ہیں ذرائع کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ چیرمن نیب کو ڈی جی نیب شہزاد سلیم کے جانب سے اہم کیسز پر بریفنگ دی جائے گی جبکہ چیرمن نیب کرونا کے حوالے سے نیب دفتر میں انتظامات کا بھی جائزہ لیں گے شاہ کلا کے اقب میں موجود مارکیٹ کی منتقلی کا یہ معاملہ ہے وزیراعہ پنجاب نے ریم مارکیٹ کی شہر سے باہر منتقلی کی منظوری دے دی ہے بلکل اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ریحان گل سے ریحان گل بتائی گا شہر سے باہر کہاں منتقل کیا جائے گا وال سیڈی آر تھورٹی کی جانب سے شاہی کلا کے اعتراف کو بوفر زون قرار دیتے ہوئے اس کو اس کی اصل شکل میں باہر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اقب میں واقعہ ریم مارکیٹ اور شہر مارکیٹ تھی جس نے کافی زیادہ علاقے گھیل رکھا تھا اور وہاں کی علاقے کے خوبصورتی کو بھی متاثر کر رہے تھے طویل عرصے سے مسئلہ گرپیش تھا جس کے بعد وال سیڈ آر تھورٹی اور وہاں کے تاجروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ اس مارکیٹ کو ریم مارکیٹ کو شہر مارکیٹ کو کالاش اور ککو پر جی ٹی لوڈ پر منتقل کیا جائے گا جو پلان بنایا گیا جو نقشہ تیار کیا گیا اس کے مطابق جو فرنٹ کی جگہ ہے وہاں پر تمام دکانے قائم کی جائیں گی جبکہ اس کے بیک پر ٹرکڑا قائم کیا جائے گا ذراعہ کے کہنا ہے کہ اس کونسپٹ کی وزیرالہ پنجاب نے بھی منظوری دے دی ہے اور ان تمام معاملات کو حتمی بنانے کے لیے تمام معاملات بیک کرنے کے لیے تاکہ کوئی قانونی چیزیں راستے میں ہائل نہ ہوں اس مقصد کے لیے وزیرالہ پنجاب نے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں کمیشنر لاہور ڈی سی لاہور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سمیت متعلق افسران شامل ہیں وہ تمام اس عمل کی نگرانی کریں گے تاکہ بروقت اور صحیح طریقے سے یہاں سے ریم مارکٹ منتقل کیا جائے جس کے بعد شائع کے لیے اکتب کے تمام علاقے کو سیاہوں کے اٹریکشن کے لیے تیار کیا جائے گا اور اصل حالت میں جو اس کا پاتھا ووکوئے تھا ریحان گل بہت شکریہ ناظرین کرونا سے بچاؤ کے لیے شہر میں لاکڈاؤن کا چوبیسوہ روز ہے لاکڈاؤن ہے بھی اور نہیں بھی حکومت ہوتھ کنفیوجن کا شکار ہونے لگی ہے دہاری داروں کی بڑی تعداد بے روزگار ہے سڑکوں پر دربدر کی ٹھوکرے کھا رہی ہیں پولس ناکوں میں نرمی سے شہر میں ٹرافک بھی روا دوا ہے دفاتر میں محدود سٹاف کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے تفصیلات جانے کے کذافی بڑ سے کذافی بڑ بتائیے گا کیا صورتحال ہے لاکڈاؤن ہے بھی اور نہیں بھی دیکھیں جی ہم خود ہم کیا حکومتی خود کنفیوجن کا شکار ہے ایک طرف وہ کہتی ہے لاکڈاؤن ہے دوسری طرف آپ سڑکوں پر دیکھیں تو لاکڈاؤن والی صورتحال ہی ہمیں نظر نہیں آتی ہے ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں عوام کی مشکلات کا دھیاری داروں کی مشکلات کا خیال آئے اس لیے کچھ سنتوں کو کھولنے کی اجازت بھی دے دیا لیکن دوسری طرف بڑے تعداد میں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں ہم اس وقت ہال روڈ کے اوپر مجود ہیں اور یہ اگر میرے کیمروڈ دکھاسے کہ یہ ہال روڈ مکمل طور پر بند ہے اور یہ ہال روڈ جو ہے بنیادی طور پر یہاں پر سب سے زیادہ دھیاری دار طبقہ جو ہے وہ یہاں پر کام کرتا ہے جس نے روزانہ یہاں سے کما کر لے جانا ہے اور اپنا گھر جو ہے وہ چلانا ہے لیکن یہ گزشتہ چوبیس روز سے بند ہے لوگ موجود ہیں جو اس آس میں بیٹے ہوئے کہ شاید کو دھیاری لگ جائے یہاں پر اگر صورتحال دکھائیں اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے تو پھر لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے ان لوگوں کو گھروں میں راشن بھی ملنا چاہیے لیکن چونکہ گھروں میں کھانا نہیں مل رہا یہ اس وجہ سے باہر آئے ہیں سڑکوں پر راشن ٹرافک ہے لوگ اسی لیے باہر نکلے ہیں کہ کچھ کما کر گھر کو لے کے جائیں کچھ سنتی آپ نے کھول دی ہیں مثال ہے درزی کو آپ نے درزی کی دکان کھولنے کی اجازت دے دی ہیں لیکن درزی کپڑے کہاں سے سیئے گا جب کپڑے کی دکانیں ہی نہیں کھلیں گی اس معاملے کے اوپر خود حکومت کو اپنی پالیسی جو ہے وہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن رکھنا ہے یا لوگ ڈاؤن کے اوپر کیسے چلے گا معیشت کیسے آگے چلے گی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا باہر نکلیں گے تو کرونا سے مرتے ہیں گھر میں بیٹھیں گے تو بھوک سے مرتے ہیں کیا کریں حکومت اپنی پالیسی جو ہے لوگوں کے حوالے سے کوئی واضح نہیں رکھ سکی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں کذافیو بہت شکریہ تفصیلات سہا کرنے کے لیے بھارت میں پھنسیت چالیس پاکستانی بتا رہے ہیں بھارت میں پھنسیت چالیس پاکستانی وطن واپس موج گئے تمام پاکستانی واگا بورڈر کے راستے پاکستان پہنچے ہیں واگا بورڈر بند ہونے کے باوجود آج خاص طور پر کھولا گیا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اکمل سوبرو سے جی بلکل پنجاب انیورسٹی انتظامیہ کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو طلبہ و طالبات اور عام شہری اپنے گھروں تک محدود ہیں ان کے لیے آن لائن کورسز اور مقابلوں کا انعقاد کیا جائے اس حوالے سے وائس چانسلر پنجاب انیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اختر کی زیرہ صدارت اجلاس مرکی دعا اور اسی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انیورسٹی کے تین اہم ترین شعبہ جات جس میں شعبہ سپورٹ سائنسز ہے اور پنجاب انیورسٹی کا کالیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اور انیورسٹی کا شعبہ امور طلبہ یہ تینوں مل کر مختلف کٹیگریز میں مقابلوں کا انعقاد کرائیں گے اس حوالے سے وائس چانسلر کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان مقابلوں میں کیلیگرافی خطاتی پینٹنگ اور دیگر کورسز جو ہے وہ بھی مفت کرائے جائیں گے جبکہ عوام کو گھروں میں مصروف رکھنے کے لیے دیگر امور جس میں خاص طور پر تلاوت ہے نات کا مقابلے ہیں یہ منقط کیا جائیں گے اور اس کے لیے باقایہ طور پر پنجاب انیورسٹی ریجسٹریشن کرے گی اسی طرح سپورٹس کے مقابلوں میں آن لائن گیمنگ ہے اس کا انعقاد کرائے جائے گا اور انیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان مقابلوں میں دیگر تعلیمی داروں کے طلبہ اور طالبات بھی اور عام شہری بھی اپنی ریجسٹریشن کرا سکتا ہے اس کے لیے پنجاب انیورسٹی اپنی ویب سائٹ پر ایک پورٹل کا اڈریس شیئر کرے گی اور وہاں پر تمام طلبہ اپنی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور ان مقابلوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلبہ اور طالبات اور عام شہریوں کو مصبت سرگرمیوں میں بہت شکریہ آپ کا نیسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے